یہ تصاویر ہماتل پردیش کے ظلہ کے نور کی ہے جہاں ایک بار پھر پہاڑی کی سکنی سے یا اندھوناک منظر سامنے آیا ہے تفصیلات کے مطابق دوپہر کے وقت سیاہوں کے گزرنے کے دوران اچانک پہاڑی کی سکنے لگی اور قریب پچاس سیاہ ملبہ اور چٹانوں کی چپیٹ میں آگئے جس میں اب تک چار افراد کی موت واقع ہونے کے خبریں موصول ہو رہی ہے تو وہیں بارہ سے زائد لوگ شدید زخم ہوئے ہیں جب پہ کئی لوگ اب بھی ملبے میں بھسے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کی لگاتار کوشش کی جا رہی ہے اگلے پھو رہی ہے ہاں ہاں ہلاں ہے два انگرڑا پھر ہلاں ہے ہلاں آیاں علیہ دن بتایا جا رہا ہے کہ ملبے کے ساتھ ہی پہاڑی کے اوپر سے مسلسل بڑی چٹانی گرنے لگی جس کے زد میں چار سے پانچ گاڑیوں سمیت ٹرک اور ایک مسافر بردار بس پی دبی ہوئی ہیں زرائے کے مطابق یہ بس ہمچل پتے سے اتراکن کے حریدوار کیلئے جا رہی تھی جس پت تیس سے زائد مسافر سوار تھے جنے بچانی کی کوشش اب بھی جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب بھی پہاڑی کے اوپر سے چٹانی گر رہی ہیں جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات اور ٹکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خیال رہے کی پندرہ دن پہلے بھی کنوار میں ہی لینڈ سلائیڈنگ کا بہان ایک حادثہ پیش آیا تھا جس میں نو سیاہوں کی ددناک موت واقع ہوئی تھی جبکہ تین لوگ بلی طرح زخمی ہوئے تھے جس کے بعد موقع و موسمیات نے الارٹ جاری کر کے سیاہوں کو متعلقہ مقامات پر جانے سے منع کیا تھا کو نہیں ہو کیا رہا ہے گروہ رپور سہيلانہ میز موسیقی